اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جناب میں آپ کے ساتھ عربیک ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے یہ ریسپی بیسٹ ہے اچھا جناب میں نے میدہ لے لیا ہے تقریباً دو کپ اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے چینی کا ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمکہ ایڈ کیا دو ٹیبل سپون میں نے اس میں کوکنگ آئل کے ایڈ کیا اب نورمل پانی کے ساتھ اس ڈو کو ہم ریڈی کرنیں گے سب سے پہلے ہم نے مین یہ کام کرنا ہے اور آپ نے فل ریسپی ووچ کرنی ہے کیونکہ ریسپی بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی ہے اچھا جناب دو میری ریڈی ہو گئی ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم ریسٹ پر چھوڑ دیں گے اور اتنے میں جناب میں نے لے لیا ہے کیمہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ آدھا کلو تقریباً کیمہ ہے اس میں میں نے ایک علی لحسن کی ڈال دی دو بڑی علائچیں ایڈ کی ہیں اور ساتھ میں جناب ہاف ٹی سپون تقریباً اس میں نمکہ ایڈ کی ہے ایک سے ڈیرڈ گلاس پانی ڈال کر جسٹ پانچ منٹ کا میں نے پریشر کوکر لگانا ہے اور جناب پانچ منٹ کا میں نے پریشر کوکر لگا ہے یہ کیمہ سارا آپ اس میں جڑا ہے چمچ کے ساتھ میں اس کو الہدہ کر دوں گی اس کے علاوہ یہ کہ اس کی بھنائی ہم کر دیں گے بلکل تھوڑا سا ایک سے دو ٹیبل سپون ہم اس میں کوکنگ اوئل ڈالیں گے زیادہ کوکنگ اوئل اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے بس یہ جتنا بھی اس میں پانی ہے نا سارا پانی ہم نے خوش کر دینا ہے تیزاک پر اور اس کی خوبچے سے نا ہم نے بھنائی کر دینا ہے یہ دیکھیں جی کیمے والا کام تقریباً ہو چکا ہے اب اسے میں ایک پلیٹ میں ڈالوں گی اور کیمے کو تھنڈا کر لوں گی اور یہ ریسپی جو ہے آرابک فوڈ سٹریٹ ریسپی ہے بہت یمی ہے اب میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے اسے بھاری کٹ کیا ہے ایک ٹوماٹر لیا ہے اس کے بیچ نکال کر اسے کٹ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے دھنیا لے لیا ہے چار پانی سب سمیرچ لے لی ہے نمک ہاف ٹی سپون لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی فلیکس کا ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں پسا زیرا ایڈ کر دیا ہے زیرا پاورڈر ایڈ کر دیا اب ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے اب جسٹ اس میں دو انڈے ایڈ کریں گے انڈے جو ہیں وہ میں نے علیہ دا سے کٹوری میں نکال کر پھر اس میں ایڈ کیا کیونکہ اگر آج کل گرمیاں انڈے اکثر خراب نکلاتے ہیں خیر اس سارے مکسچر کو ہم مکس کر دیں گے خوب اچھے سے زیادہ انڈے ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے کہ ہمارا مکسچر پتلا ہو جائے اچھا جناب اب جو کیمہ میں نے ڈھنڈا ہونے کے لئے پلیٹ میں ڈالا تھا سارا کیمہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اسے خوب اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اسی ٹائم پر نہ کیمہ کی لک اور فلیور بہت زیادہ اچھا تھا بٹ اس میں ایک کیمہ ہے میں نہ اس ٹائم پر انڈے بس کچھیں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی فالٹ نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا اب جناب جو میں نے آٹا ریسٹ پر رکھا تھا آٹا یہ کہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لیا یعنی دو کے مدے کے جو دو ریڈی کی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے کی اور اب ہم نے ایک روٹی بیل لینا ہے روٹی اتنی باریک ہم نے بیل لینا ہے کہ آر پار نظر آئے یعنی موٹی روٹی آپ نے بالکل نہیں لینا ہے اس ریسپی میں یہ دیکھیں جی بلکل باریک روٹی جو ہے یہ میں نے بیل لیا اور پیڑے بھی میں نے بہت چھوٹے چھوٹے لیے تھے اب ہم نے مکسچر کو زیادہ سارا مکسچر ہم نے لینا ہے اور اسے روٹی کے بلکل سینٹر میں ہم نے رکھ دینا ہے یقین کرے یہ ریسپی جو ہے نا اگر آپ اپنے ہسپنڈ کو لنچ باکس میں دیں گے یا اپنے بچوں کو دیں گے آپ کا ٹیفن جو ہے نا انشاءاللہ سے فینش ہوگا اور سب کو بہت زیادہ ٹیسٹی یہ ریسپی لگے گی سینٹر میں میں نے جناب اس کے مکسچر رکھ دیا اب اس کی ایک سائٹ کو فولڈ کیا اور اس کے اوپر میں نے ہلکا سا پانی لگا دیا برش کے ساتھ اور پھر دوسری سائٹ کو بھی میں نے اس طرح سے اس کے اوپر لگا دیا چپکا دیا بیسیکلی پانی سے دو جو ہے ہماری بہت اچھے سے چپک جاتی ہے پھر سے میں ایک بار برش کے ساتھ بلکل ہلکا سا پانی لگانا ہے زیادہ پانی نہیں لگانا ہے اور اس طرح سے ہم کر لیں گے اب یہ کہ ہم نے روٹی فل باریک بیلی ہوئی ہے اسی لئے اس ٹوٹی کو مزید بیلنے کی کوئی ضرور نہیں ہے بس ہاتھ کے ساتھ ہم نے اس طرح سے اسے ٹرائنگل شیپ میں کر دینا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جناب بن گیا ہے اور پراتھا بنایا ہے میٹ پراتھا آپ کہہ لیں اسے اور یہ کہ بہت یمی ہے اب ہم نے بلکل ہلکا سا اوئل طوے پر ڈالنا ہے اور اسے پکانا ہے زیادہ اوئل میں آپ نے نہیں فرائی کرنا ہے اور آگ کو بھی فل تیز نہیں کرنا ہے میڈیم سی آپ نے آگ چلانی ہے یعنی ہلکی سی بلکل ہلکی آگ سے تھوڑی سی تیزہ پاک کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کے پراتھے جو ہیں ٹھہرتے جائیں گے آپ سائیڈ پر کرتے جائیں اور ایک پراتھا جو ہے اوپر ڈال دے جائیں یعنی طوے پر ایک ٹائم میں کافی زیادہ آپ کے پراتھے بن جائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سائیڈ چینج کرنا ہے اس طرح سے آپ نے کھڑا کرنا ہے اور اس کی جو سائیڈے کچھی ہیں ان کو بھی پکا لینا ہے یہ دیکھیں جی اور بس یقین کریں ماشاءاللہ سے یہ ریسپی آئی تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے بریک فاسٹ میں میں نے آج یہی بریک فاسٹ کیا تھا میں تو اسے فل وہ کہتی ہوں نا کہ ہنڈرٹ نمبر دیتی ہوں جتنی یہ یمی ریسپی تھی یہ دیکھیں جی یہ سارے تقریباً جو تھے میرے پراتھا ریڈی ہوگے انہیں آپ ہاف کٹ کر لیں پورا بھی لے سکتے ایک پورا کیا اسے کہتے ہیں سلائس میں بھی لے سکتے ہیں بٹ ہاف کٹ کریں تو اس کی لوک دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے یمی تھے بٹ اگر بچے آپ کے گھر میں چھوٹے ہیں تو آپ مزید چھوٹے اس کے پیسیز بھی کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ لیں آپ دھنیے کی وہ جو ہوتی ہے وہ دینے دھنیے کی چٹنی اس کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں بہت یمی ریسیپی تھی آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے آج کی آپ کو میری لنچ بوکس ریسیپی کیسی لگی کافی دن ہو گئے میں سوچ رہی ہوں آپ کے ساتھ لنچ ریسیپی شیئر کروں گی بٹ ہمارے گھر میں گیس کا اتنا زیادہ ایشو بنا ہوئے ہیں کہ ریسیپی بنائی ہی نہیں جاتی ہیں بہت مشکل سے آئیے والی ریسیپی بھی میں نے ریڈی کیا اچھا جی ٹیفن بوکس میں میں نے یہ رکھ دی ہے پراتھاز ایک سائیڈ پر اور ایک سائیڈ پر میں نے جناب کیچپ ڈال دیا ہے پورا آپ کے ساتھ لنچ کا ایک منیو شیئر کروں گی کہ بچوں کا لنچ بوکس کس طرح سے ہم شیئر بنا سکتے ہیں یہ کہ آپ کے گھر میں جو آویلیبل ہو آپ اچھے طریقے سے بچے کو دے انشاءاللہ بچہ آپ کا اپنا جو ٹیفن ہے فینش کر کے آئے گا اور یہ دیکھیں ایک سائیڈ پر میں نے پرنس بسکٹ رکھ دیا اور یہ لنچ بوکس جو آنا بڑا ہی یمی سا اور ٹیسٹی سا ریڈی ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے میرے بچے جو آنا جو بچوں کو فیوریڈ چیز ہوتی ہے میری تو کوشش ہوتی ہے میں وہ ہی بچوں کے لیے بناوں اور ماشاءاللہ سے میرے بچوں کو یہ ویسے بھی پراتھے بہت تیسٹی لگے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی یہ پراتھے بہت تیسٹی لگیں گے اچھا جناب میں نے بریک فاسٹ میں یہی بریک فاسٹ کیا تھا اور میں آپ کو اس کی ایک بائیڈ لے کر دکھاتی ہوں کیسے ہیں یقین کرے ٹو مچ یمی تھی آپ نے ضرور بنانا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کیا میرا لنچ بوکس آئیڈیا کیسا لگ جناب میں چھت پر آگئی تھی اور میں پودوں کو پانی دینے کے لیے آئی تھی ایکچولی آج کل گرمی اتنی ہو گئی ہے پودوں میں سے پانی جو ہے ایسے خوشکوہ ہوتا ہے لیوز ان کے ایسے برن ہونے والے ہوئی تھے ہیں تو میں پودوں کو پانی دینے نہیں تھی اور گرمی کی وجہ سے آج کل پانی کا پریشر بھی کوئی اتنا خاص نہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے پودے تو کافی فریش ہیں لڑیاں نیچے گر گئی ہیں خیر جناب جب بھی میں چھت پر آتی میں ادھر ادھر کے سارے ویوز لیتی ہوں اور آن میں نے کپڑے بھی اپنے دھوئے ہوئے تھے کپڑے چھت پر ڈالنے کے لیے آئی تھی کیونکہ میں جب چھت پر کپڑے ڈالتی ہوں تو پھر سارے ادھر ادھر کے جتنے بھی چھت کے کام ہوتے ہیں دیکھ لیتی ہوں کہ کیا اور اوپر ماشاءاللہ سے ڈکس وغیرہ بھی ہوتی ہیں جو جو کام ہوتے کرتی ہوں اور جب میں نے اپنے کپڑوں کو کلیئر کرنا ہوتا ہے میں مورننگ ٹائم میں اپنی مشین وغیرہ لگا لیتی ہوں سارے کپڑے اپنے ایک دن میں پھر کلیئر کر لیتی ہوں پھر سوکھنے بھی میں ایک دن کے اندر اندر ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ اگر ڈیلے کر دینا پھر بہت زیادہ جسم میں لیزی پن آجاتا ہے کام ڈیلے ہوتا جاتا ہے جناب میں نے چھت پر کپڑے بھی ڈال دی پودوں کو پانی بھی دے دیا اور یقین کرے بڑی تھنڈی تھنڈی چھت میں سے بھواہ آنے لگی تھی حالانکہ بہت زیادہ جب میں آئی تھی گرمی تھی ہیٹ تھی حبس تھی اور جناب آج میری بیٹی نے جناب یہ پینٹ کی ہے بیٹی ایس کی اور یقین کرے یہ جو بیٹی ایس ہے بڑا ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیں کرنے چاہیے یا اللہ ہم بھی ایسے ٹرینڈنگ میں جائیں اور اتنے ماشاءاللہ سے بیٹی ایس تو ہٹ ہے نا اچھا جناب آج میں نے بزار سے دیں بھلے مگوالی تھی کیونکہ رمضان میں اتنے زیادہ ماشاءاللہ سے دیں بھلے گھر میں بنائے تھے اس کے بعد میں نے دوبارہ دیں بھلے بنائے انہیتنا فل ہو گئے تھے دیں بھلے ریگولر تقریباً کھا کھا کر اور آج میں نے بزار سے مگوالی تھے اور بڑے یمی دیں بھلے تھے ایکچولی دیں بھلے جو ہے نا میرے بچوں کو بھی بہت زیادہ اپسند لیکن کبھی کبھی اگر کھائیں پھر بہت مزا تھا لیکن رمضان میں ماشاءاللہ سے ریگولر روٹین ہو گئی پھر میں نے کہا تھا کافی ریسٹ دوں گی دیں بھلوں کو جلدی گھر میں نہیں بناوں گی تو آدمی میں گھر میں بنانے لگی پھر میرے مائنڈ میں آئے کہ چلیں بزار سے مگوالی لازمی تو انہیں اب ہر چیز گھر میں ہی بنائیں کبھی کبھی ریسٹ کرنے کو بھی دل کر پڑتا ہے خیر جناب آج کل یہ کہنا گرمیاں جو ہیں تقریباً ختم ہونے والی ہو گئی ہیں ایک آدم ہیناب لگے گا گرمی کا پریشر کم ہو جائے گا اور یہ کہ بچوں کے سکول تو بلکل انشاءاللہ منڈے والے دن سے نہ کھل جائیں گے اور بچے جو اپنی پڑھائیوں میں لگے ہوئے ہیں جن بچوں کے سبق کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں میرے بھی بچوں کے تو میں بچوں کے سبق وغیرہ چیک کر رہی ہوں انہیں کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے جو ہومورک وغیرہ ہے نا ہومورک سبق یاد کرنے والے ملے تھے وہ کمپلیٹ کر رہ لوں کیونکہ ہومورک تو تقریباً انہوں نے جو لکھا تھا وہ تو سکول میں سب بچوں نے تقریباً جمع کروا دیا ہے اور یہ کہ آپ آگے سکول کھل جائیں گے بچے بہت زیادہ بیزی ہو جائیں گے اچھا ہے بچوں کی اوہرہ کر دی جو تھی نا چھٹیوں کی وہ ختم ہو جائے گی اور بچوں کی فل سٹڈی والے دن آ جائیں گے اور دہیم بلے جو تھے نا یقین کرے بہت یمی تھے اور دیکھیں میں نے آپ سے باتیں کرتے کرتے کتنے پیارے سے بول میں ڈال دیا ہے اور اتنے پیارے لگ رہے تھے اور دیکھ کر بہت تیسٹی لگ رہے تھے اور کھا کر بھی کافی زیادہ یمی تھے آپ بھی بلکہ آجائیں مل کر میرے ساتھ دہیم بلوں کو انجوائے کریں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھا کریں انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھوں گی اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ